ہریانہ کی ہر اپڈیٹ کیلئے بیل آئیکن دبائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیوز آوازہی میں پریشانی ہوئی کرشی قانونوں کے ویروت میں مہم کے بہنی سرجن گاؤں کے کسانوں نے گیہوں کی خڑی فصل پر ٹریکٹر چلانے شروع کر دیئے گاؤں کے رہنے والے کسان مندیپ نے پانچ اکڑ فصل پر ٹریکٹر چلا کر اسے نشٹ کر دیا سونی پت میں ہوئی کسان مہا پنچائت سونی پت خرخودہ میں ہوئی سر جاتے مہا پنچائت میں کسان نے تاراکش ٹکیت سرکار پر چم کر برسے ٹکیت نے کہا کہ سرکار کا رویہ بلکل خراب ہے جو کسان کے ویروت میں ہے ٹکیت نے کہا کہ تینوں قانون کسان ویروتی ہیں دیش میں کرانتی ہوگی دیش میں جو کرانتی ہوگی اس میں کیا استعمال ہوگا یہ آپ کو پتا ہے راکش ٹکیت نے کہا کہ دیش بھر میں کسان مہا پنچائتیں ہوں گی بنگال میں بھی کسان ٹریکٹر ریلی ہوگی راکش ٹکیت نے کہا کہ بھیڑ جھٹنے سے سرکاریں بدل جاتی ہیں سرسہ میں تیز فروری یعنی کل ایک بڑے کسان پنچائت کا آئیو جن کیا جائے گا کسان پنچائت میں سوک کسان موچا کے دگج نیتا کسانوں کو سمبودت کریں گے کسان نیتا پرلات سنگھ بھارو کھیڑا نے پورے باملے کی جانکاری دیتے ہوئے کہا کہ تیز فروری کو سرسہ کے درشہرہ گراؤنڈ میں کسان پنچائت کا آئیو جن ہوگا جس میں سرسہ کے الگ الگ گاؤں سے ہزاروں کی سنکھیا میں کسان پہنچیں گے شہید بغت سنگھ کے چاچا سردار عجید سنگھ کے جنم دیوست پر کسان پنچائت کا آئیو جن ہوگا کارکرم کو لے کر پوری تیاری کی جا رہی ہے کارکرم میں لوگوں کے لیے لنگر کی ویوستہ کی جائے گی اب کسان اندولن کو ویدیش سے بھی سمرتھن ملنے لگا ہے انگلینڈ میں رہنے والا ایک شخص انگلینڈ سے کسان کے لیے جوس اور گازر کا حلوہ لے کر دھانسہ بارٹر پہنچے گا شخص نے بتایا کہ وہ پچھلے کافی دنوں سے کسان اندولن کو دیکھ رہا ہے وہ کسانوں کے سمرتھن کے لیے جانا چاہتا تھا اب انہیں کسانوں کو سمرتھن دینے کا موقع مل رہا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ بھلے ہی انگلینڈ میں رہتا ہو لیکن وہ بھی کسان کا بیٹا ہے کرشی کانونوں کو لے کر کسان اور سرکار کے بیچ لگاتار گتیرود بنا ہے اس بیچ اب کیندر راج منتری ریت اللہ کٹاریا نے کسانوں کو دھرنا ختم کر کے سرکار سے بات کرنے کی صلاح دی کٹاریا کا کہنا ہے کہ ان کرشی کانونوں میں گلت کیا ہے وہ کسان بتا نہیں رہے کسان پشلے قریب تین مہینے سے صرف کرشی کانونوں کو واپس دینے کی مانگ کر رہے ہیں اس بران کٹاریا نے سونیا گاندھی اور راہل گاندھی پر بھی جم کر نشانہ سادھا انہوں نے کہا کہ ان کی وجہ سے ہی آج کسان اور سرکار کے بیچ باتفیت نہیں ہو پا رہی کسان اندولن کے بیچ کرشی منتری جی پی دلال کا بیان سامنے آیا جی پی دلال نے کہا کہ سرکار کسان اندولن کو باتفیت کے ذریعے حل کرنے کو تیار ہے کشی منتری جی پی دلال نے کہا کہ بی جی پی نیتاؤں کا ویرود کرنے سے کسانوں کو نہیں بلکی کانگلوس کو فائدہ ہوگا کشی منتری نے ٹریکٹر چلا کر فصلوں کو نشٹ کرنے والے بیان کو بھی غلط بتایا انہوں نے کہا کہ ان کا اپمان ہے اور چھوٹوران کے سمیں فصلیں بھاو کو لے کر جلائی تھی لیکن اب سرکار فصلوں کی اچت اور لاپکاری بھاو دے رہی ہے کشی منتری جی پی دلال نے صاف کیا کہ سرکار کسانوں کی بھلائی فصلوں کے اچت بھاو دینے کے ساتھ ایس ویل کے لیے پریاست کر رہی ہے اور کسان آندولن کا جلد سمدھان چاہتی ہے اس کے لیے کسانوں سے بھی سہیوک کی مانگ ہے چنگگڑ میں پور مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا نے پریس کانفرنس کر سرکار پر حملہ بولا اس دوران ہڈا نے کہا کہ ہرینا پورے دیش میں بیروزکاری میں نمبر ایک پر آ چکا ہے سرکار کی جو پالوسی چل رہی ہے اس سے بیروزکاری اور بڑھے گی اس دوران انہوں نے پیٹرول ڈیزل کے بڑھتے دان پر بھی سرکار کو کھیرا وہیں کسان آندولن کو لے کر ہڈا نے کہا کہ کسان تین مہینے سے آندولن کر رہے ہیں سرکار سے آگ رہے ہے کہ دو قدم آگے بڑھ کر ان سے بات کر فیصلہ ہے وہیں ابھے چھوٹالا کے استیفے پر انہوں نے کہا کہ اب اکھٹے ہو کر لڑنے کا سمیہ تھا تو ابھے استیفہ دے کر چلے گئے اگر انہوں نے کسانوں کے لئے استیفہ دیا ہے تو کہنا چاہیے تھا کہ چھے مہینے بعد چنام نہیں لڑوں گا کرونا کال سے بند پڑے سکولوں کو کھولے جانے کی مانگ کو لے کر فتہباد جلے کے سکول سنچالکوں نے پردوشن کیا لگو سچوالے میں اکترت ہوئے سکول سنچالکوں نے سانکیت ایک پردوشن کر جلا پرائیویٹ سکول اسوسییشن کے بینر تلے درجنوں سکول سنچالکوں نے ناربازی کی سرکار سے پہلی ککشا سے سکول کھولنے کی مانگ کی سکول سنچالکوں کا کہنا تھا کہ پرشلے ایک سال سے سکول بند پڑے ہیں جس سے ناکیول بچوں کی شکشہ خراب ہو رہی ہے بلکہ سکول سے جڑے ہر ویقتی ویروزگاری کی مارچ ہل رہے ساتھی کہا کہ حالاکہ سرکار نے ککشا چھے سے سکول کھول جانے کی انہمتی دی ہے لیکن چھوٹی ککشاوں کے بچے شکشہ سے ونچت ہو رہے ہیں بیوانی میں چودری بنسلال یونیورسٹری کے چھاتر شاترائیں بسوں کی سمسیہ کو لے کر سڑکوں پر اترے اور حسار روڈ کو قریب دو کھنٹے تک جام رکھا ترصال یونیورسٹری بھیوانی بس سٹینڈ سے قریب دس سے بارہ کلومیٹر دور حاسی حسار روڈ پر ہے شاتر شاتراؤں کا کہنا ہے کہ یونیورسٹری جانے کے لیے سرکاری اور پرائیوٹ بس والے انہیں نہیں بٹھاتے کیونکہ یہاں تک کا بس پاس نہیں بنایا جاتا کچھ شاتراؤں نے پرائیوٹ بس کنڈیکٹر پر ابھدر بیاوار کرنے کا عروف لگایا ہے یونینگر میں عدیوگ بیاواریوں نے 26 وروری کو دکانے بند رکھنے کا آوachen کیا میڈیا سوید کے دوران عدیوگ بیاوار منٹل حریانہ کے پردشات دکش مہندر مittل نے اس پارے میں جانکاری ساجہ کرتے ہوئے بتایا کہ سرکار کے نیتیوں سے بیاواری پریشان ہے کہا کہ سرکار کے دورا بیاواریوں سے سیل کے منافع پر جی ایس ڈ ٹیکس لیا جاتا ہے انت میں کل کمائی پر انکم ٹیکس لیا جاتا ہے اب حریانہ سرکار کے دوارہ کل سیل پر دوبارہ سے ٹریڈ ٹیکس لیا جائے گا اس پر روش اتاتے ہوئے چھبیس فروری کو بھارت بند کا اعلان ہے بللوگر کی چاولہ کرونے ستھت کوچی محلے میں پیشلے پندرہ دنوں سے نگر نکم کی پینے کے پانی کی سپلائی میں گندہ پانی آ رہا ہے سانیہ لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار نکم آدھکاریوں سے اس کی شکایت کی ہے لیکن کئیول آشواسن ہی ملا ابھی تک اس کا کوئی بھی سمدھان نہیں ہوا پردیش میں کورونا کے آکڑوں میں لگاتار گراوٹ دیکھی جا رہی ہے بیتے چوبیس گھنٹوں میں ایک سو اکیس نئے مریضوں سامنے آئے ہیں گروگرہ میں اتالیس فرید آباد میں دس کرکشتر میں بیس کرنال میں چودہ نئے کیس سامنے آئے پردیش میں اب تک تین ہزار بیالیس مریضوں کی موت کے معاملے سامنے آئے اسی کے ساتھ پردیش میں اب تک کل دو لاکھ انتر ہزار ساتھ سو تیس کے سامنے آ چکے ہیں پردیش میں ایک دن میں چھویتر مریضوں نے کورونا کو مات دی اس کے ساتھ ہی اب تک دو لاکھ پینسٹھ ہزار سے زیادہ مریض اس مہاماری سے ٹھیک ہو چکے ہیں سرسا کی ناغرک ہسپتال میں سوموار کو کورونا سنکرمنٹ سے بچاو کے لیے میگا ڈرائیو کا آئیوجن کیا گیا ہسپتال میں دو ویکسینیشن سینٹر بنائے گئے ایک سینٹر میں فرنٹ لائن ورکر اور دوسرے سینٹر میں ہیلتھ ورکروں کو دوسری ڈوز دی گئی سواستے ویبھاگ نے ہیلتھ ورکروں کو پہری ڈوز لگوانے کی تاریخ کو بڑھا کر پچیس فروری تک کر دیا ہے سرسا میں جن ہیلتھ ورکروں نے ابھی تک ویکسین نہیں لگوائی ہے وہ ویکسین لگوا سکتے ہیں آپ کو بتا دے کہ ابھی تک سرسا میں پانچہزار ایک سو بیس ہیلتھ ورکروں نے پہلا ٹیکہ اور تین سو چار ہیلتھ ورکروں نے دوسرا ٹیکہ لگوایا ہے نیپال میں آئوجیت یوت ایشین فیڈوریشن انٹرنیشنل چیمپینشپ میں جاخل کے جسپیت شرما نے بھارت کا نام رشن کیا ویجیتہ کھلاری کے جاخل پہنچنے پر زردار طریقے سے سواگت ہوا جسپیت شرما نے پانچہزار میٹر کی دوڑ میں پہلا استانہ ااصل کیا اس چیمپینشپ میں آٹھ دیشوں کے کھلاریوں نے حصہ لیا انگلینڈ کے خلاف اکلے مہنے ہونے والے پانچ میچوں کی ٹی ٹونٹی سیریز کے لیے ہریانہ کے آل راؤنٹر راہل تیوتیا کو ٹیم انڈیا میں شامل کیا گیا بھارتے ٹیم میں چونے جانے کے بعد راہل کے ایک خر پر خوشی کا محول ہے بدائی دینے والوں کا تاتہ ہے تیوتیا کے پریوار کے لوگوں نے ان کی کڑی محنت کو کامیابی کا راز بتایا آپ کو بتا دیں کہ فریدباد کے گاؤں سے ہی کے رہنے والے راہل تیوتیا کو آئی پیل میں راجستان روائلز کی طرف سے شاندار پردوشن کے بعد تیم انڈیا میں جگہ ملی ہے آئی پیل کے پچھلے سیزن میں ویسٹ انڈیز کے شیلڈن کارٹ ٹرل کے ایک اوور میں پانچ چکے جڑ کر تیوتیا نے اپنی ٹیم کو شاندار جیت دلائی تھی اس کے بعد سے ہی تیوتیا کا نام لگاتار چرچہ میں ہے جاکھل میں نگرپالی کا ادھیاک شپاد کو لے کر لائے گئے آوشواس پرستاو پر منگلوار کو ووٹنگ ہونی ہے جسے لے کر پرشاسن ہی پوری طرح ساترک نظر آ رہا ہے پرشاسن کی طرف سے نگرپالی کا کاریلے کے دونوں طرف پیرگیٹنگ کی جائے گی اور آوشواس پرستاو کے دن کسی بھی شخص کو کاریلے کے آس پاس جانے نہیں دیا جائے گا بھارتی سینہ میں ہونے والی سینک جیڈی اور کلر کی بھرتی کورونا کی وجہ سے رد کر دی گئی دراصل ان پدوں پر ہونے والی بھرتی کو پہلے بھی کئی بار کورونا کا حوالہ دے کر سگد کیا گیا تھا بھرتی رد کیے جانے کو لے کر یواؤں نے ناراض کی ظاہر کی ہے اور یواؤں کا کہنا ہے کہ پہلے ہی دو سال سے کوئی بھرتی نہیں ہوئی اب یہ بھرتی ہونے جا رہی تھی اسے بھی کورونا کا حوالہ دے کر رد کیا گیا بہدرگر میں اوید کلونیو کا جال فیلتا جا رہا ہے کلونیو میں سیور لائن ڈالی جا رہی ہیں اور دھڑلے سے اوید نرمان کیا جا رہا ہے سماجی کاری کرتا جلے کے الادکاریوں پر اوید کلونائزروں سے ملی بغت کے آروپ لگا رہے ہیں ججر روڑ پر قریباً پانچ اکڑ میں اوید کلونیا بسائی جا رہی ہیں لیکن پرشاسن کا اصور کوئی دھیان نہیں دیش میں کورونا کال میں بند ہوئی ٹوینوں نے ایک بار پھر سے پٹویوں پر واپسی کی پردیش میں گیارہ مہینوں سے بند پڑی ٹوینوں کو ریلوے ویبھاگ نے ایک بار پھر سے شروع کیا ستھی کو دیکھتے ہوئے صرف ای 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 ایو شٹل کا سنچالن پلول سے گازی آباد تک شروع کیا اس شٹل کے شروع ہونے سے دینے کی آتری کافی خوش ہیں ساتھی انہوں نے ریلوے ویبھاگ سے اور بھی ٹرین شروع کرنے کی مانگی دیش میں کورونا مہماری کی رفتار تھمنے اور ویکسینیشن شروع ہونے کے ساتھ ٹرینوں کی سنکھیا میں بڑوتری ہونے لگی ہے بھارتی ریلوے نے انارکشت پیسنجر ٹرینیں شروع کر دی جس سے پرتی دن ٹرین سے سفر کرنے والے یاتریوں کو رہات ملے گی اتر ریلوے نے 22 فروری سے 35 انارکشت میل ٹرینیں چلا دی ہیں کورونا کال میں یہ پہلا موقع ہے جب یاتریوں کے لیے انارکشت ٹرینیں چلائی جا رہی ہیں جس سے یاتریوں کو ریلوے سٹیشن کی ونٹوز سے ٹکٹ لے کر سفر کرنے کی سوگدہ ملے گی چرکی دادری میں بھارتے کسان یورین کے مہ سچیف رنڈبیر سنگھ نے مہنگائی کو لے کر بی جے پی سرکار پر نشانہ سادھا رنڈبیر سنگھ نے کہا کہ کیندر کی بی جے پی سرکار نے پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کی بے تہاشہ بڑھوتری کے ذریعہ آم آدمی کو لوٹنے کا کام کیا بھارت میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ہر روز نیا ریکارڈ بناتی جا رہی ہیں آئل مارکیٹنگ کمپنیاں ہر روز سیل کے بھاووں میں سنشودن کرتی ہیں پیٹرول ڈیزل کے لگاتار بڑھ رہے داموں نے لوگوں کو اب واہن چلانے سے پہلے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے پچھلے کئی دنوں سے پیٹرول ڈیزل کے داموں میں لگاتار بڑھوتری ہو رہی ہے جس نے عام جنتہ کی کمر توڑ کر رکھتی ہے بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے دام پر لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کی مجبوری ہے کہ انہیں پیٹرول ڈلوانا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ اس کے بارے میں سرکار کو سوچنا چاہیے کیونکہ بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں سے گریب اور مدھیم ورک کے لوگوں پر اثر پڑ رہا ہے پیٹرول ڈیزل کے داموں کو لے کر کرنال میں کانگریس ایک مارچ کو سڑک پر اترنے والی ہے جس کو لے کر پور وہ منتری سباش پترا نے کانگریس کے کارکر تاؤں کے ساتھ بیٹھک کی بیٹھک میں آسند سے ویدھائک شمشیر سنگ گوگی بھی موجود رہے گوگی نے کہا کہ جو پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھ رہے ہیں اس میں خوٹالہ ہے اور اتنا بڑا خوٹالہ ہے کہ پچھلے سبتر سالوں میں جتنے خوٹالے ہوئے اس سے بڑا خوٹالہ گوگی نے مانا کہ کوئی بھی سرکار بینا خوٹالے کے نہیں چلتی ہے بھائی سباش پترا نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل کے بڑھتی قیمتوں پر سرکار سدھ لے نہیں رہی ہے عام آدمی پریشان ہے اسے میں سرکار کو جگانے کے لیے ایک مارچ کو کرنال میں پردوشن کیا جائے گا بڑھتی مہنگائی پر گروگرام میں کانگریس کارکرتاؤں نے روش پردوشن کیا ہاتھوں میں تھکتیاں اور بینر لے کر سڑکوں پر نکلے پردوشن کاریوں نے دیش اور پردیش سرکار ویروڈی نارے لگائے اور مہنگائی پر انکش لگانے کی مانگی کانگریس کارکرتاؤں نے گروگرام کی اولڈ جیل کامپلیکس سے راجیب چوک تک پردوشن کیا اس دوران پورو کھیل منطوری نے کہا کہ بڑھتی مہنگائی کے قارن عام ویقتی کا جینہ محال ہے کانگریس کارکرتاؤں نے کہا کہ پیٹرول ڈیزل اور رسوئی گیس کے دام آسمان چورے ہیں بی جی پی سرکار ان پر انکش لگانے کی جگہ پرانی سرکاروں پر ٹھیک رہا فوٹ رہی ہے جو کی غلط ہے دیش مہنگائی کی مارچ فیل رہا ہے اور سرکار آکھیں موندے بیٹھی ہے پانچکلا میں ٹی جی ٹی انگلیش کے امیدواروں نے ہریانہ کرمچاری چین آئیوک کا خیراب کیا آپ کو بتا دیں کہ ایک ہزار پینتیس پدوں پر پچھلے چھ سال سے بھرتی لٹکی ہے جس کے ویروت میں سیکرو ٹی جی ٹی انگلیش امیدواروں نے آئیوک اور سرکار کے خلاف ناری بازی کی پردوشنگاری یواؤ نے کہا کہ ایک ہزار پینتیس پریوار پچھلے چھ سال سے انتب پرینام کا انتظار کر رہے ہیں لیکن سرکار ان کی کوٹ میں مضبوط پیروی نہ کر کے یواؤ کی اندکار میں ہو رہی بھوشے کو موگ درشک بن کر دیکھ رہی ہے پرائیویٹ سکولوں میں پڑھانے والے ہی امیدوار سرکار کورونا کی وجہ سے بند پرائیویٹ سکولوں سے بھی باہر کر دیے گئے جس سے پریوار کو چلانا مشکل ہو گیا سرکار سے مانگ کی ہے کہ سرکار خود اس پر سنوائی کرے اور شنیالے میں لگا کر پرنام پر لگی روک کو ہٹوائے اور پرنام خوشت کر جلدی ٹی جی ٹی انگلیش کے امیدواروں کو نیوکتی دیں بیوانی میں یاتیات کو سچار روک سے چلانے کے لیے پولیس عدیق شاک عجید سنگ نے یاتیات پرابندک اس ساتھ بیٹھک کی اس طوران سبھی کو نردیش دیے گئے کہ یاتیات نیاموں کو لے کر سکتی بڑھتی جائے بیٹھک میں اس بات پر بھی چرچہ کی گئی کہ کیسے سرک خادثوں پر انکش لگایا جا سکے وہیں اب جو یاتیات نیاموں کا پانا نہیں کریں گے ان پر سکت کاروائی ہوگی ہائی سیکیورٹی ریجسٹریشن پلیٹ لگانا ضروری ہوگا بیوانی میں ٹرافک بیوستہ سچارو کرنے اور سڑک خادثوں میں کمی لانے کے عدیشے سے بیوانی ٹرافک پلس نے ایک وشیش ابھیان چلایا جس کے تحت دوپیہ واہنوں پر ہیلمٹ اور گاڑی میں سیٹ بیٹھ نہ لگانے والے چالکوں کے چلان کیے گے جائیں گے کیتھل میں روڈ ویس بیوہا کے راجے کاریلے کی طرف سے ایک پتھر جاری کرتے ہوئے سبھی روڈ ویس جی ایم کو بھیجا گیا جس میں عدیش جاری کیے گئے کہ بس چلاتے سمیں کوئی بھی چالک موبائل فون استعمال نہ کرے اور نہ ہی پریچالک موبائل پر بات کرے اگر ایسا کرتا کوئی چالک یا پریچالک ملا تو اس کے خلاف ویبھاگی یا کاروائی کے عدیش جاری کیے گئے آپ کو بتا دے کہ اٹھارہ فروری کوئی عدیش جاری کیے گئے ہیں نگلی کھاٹ سے یمنا ندی پار کرلانے کے نام پر عوید وصولی کا سی ایم فلائنگ میں پردہ فاش کیا قریب ایک سال سے یہاں پر عوید وصولی ہو رہی تھی اور تیر آشی سے لگ بگ دس گنا زیادہ پیسے عوید روپ سے وصولے جا رہے ہیں سوموار کو یمنا نگر ایس پی نے پریس کانفرنس کر بتایا کہ اس معاملے میں تین لوگوں کو گرفتار کیا گیا دراصل بی ڈی پیو کا ریلے کے اور سے نگلی کھاٹ کا ٹھیکہ چھوڑا گیا تھا جس میں ندی پار کرانے کے لیے ناو کا استعمال کیا جانا تھا پانی پت میں دیر رات گاؤں نول تھا میں ایک یو وقت نے اپنے ہی کنبے کے دو ویقتیوں پر کلاری سے حملہ کرو نے بری طرح سے خائل کر دیا اس خطہ میں گاؤں میں دہشت کا ماحول بن چکا ہے غیل سونو کے بھائی راکیش نے بتایا کہ اس کا بھائی سونو کھیت سے واپس آ رہا تھا تو آروپی انکت نے اس پر کلاری سے حملہ کر دیا سونو کے سر پر گم بھی چھوٹے آئی ہیں وہیں آروپی انکت نے بزرگ اور رشتے میں دادا کے بھائی دلیپ سنگھ پر بھی کلاری سے تین بار وار کیا واردات کو انجام دینے کے بعد آروپی موقع سے فرار ہو گیا بتایا جا رہا ہے کہ جس سمیں انکت نے ان وارداتوں کو انجام دیا وہ نشے میں تھا خائلوں کے پریجنوں کے بیانوں کے آدھار پر پولیس میں معاملہ درج کر آروپی کی تلاش شروع کر دی ہے فرید آباد کے بلپگڑ میں بیت 18 فروری کو خوئی ایک دکان میں چوری کے معاملے میں پولیس اب تک چور کو گرفتار کرنے میں ناکان ثابت رہی ہے پیڑی دکاندار کا کہنا ہے کہ سی سی ٹی ویے میں قید چور کی تصویر کے باوجود پولیس نے اب تک اس معاملے میں کوئی سنتوجنک کاروائی نہیں کی ہے ہمبالا کھاؤں کاکرو میں نے اب بواہتہ کی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی بردکا کے پریجنوں نے اس کے پیچھے ہتیا کے آروپ لگائے پریجنوں کا آروپ ہے کہ یا تو ان کی بیٹی کی ہتیا کی گئی یا پھر اسے دہج کے لیے اس قدر پروتاریت کیا گیا کہ اس نے خودکوشی کر دی بردکا کی شادی کو ابھی محض تین مہینے ہی ہوئے تھے خٹنا کی سوچنا پولیس کو دی گئی موقع پر پہنچی پولیس نے معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی ہے سونی پت پریشاہ سے لگاتار اپرادیوں پر لگام لگانے میں وفل ثابت ہو رہا ہے تازہ معاملہ شہر کے پٹیل نگر کی گلی نمبر آٹھ کا ہے جاں ایک شخص گھر سے آٹھا لینے چکی پر گیا تو ایک ویقتی نے پیٹ پیٹ کر اس کی ہتیا کر دی بیوقت نے ویقتی پر گالی دینے کا آروپ لگانے کے بعد اس کے ساتھ مارپیٹ کی ویقتی کو پریجن کھڑ لی آئے تھے جہاں اس کی آلت بگڑنے پر روح تک میں اسے پیجائے میں بھرتی کر آیا جہاں اس نے دم توڑ دیا پولیس نے ہتیا کا مگدمہ درج کر ماملے کی جانچ شروع کر دی ہے امبالہ میں سولہ فروری کو گووردن نگر میں دو گھوٹوں کے بیچ خونی چھڑپ کا ماملہ سامنے آیا اس چھڑپ میں ایک ویقتی کی موقع پر موت ہو گئی جس میں پولیس نے ہتیا کے ماملے میں دو آروپیوں کو گرفتار کر دیا دراصل اس ماملے میں بھرتک کے پریجنوں نے وارڈ نمبر چودہ کے نو نرواشت پاشت روبی سودہ کے پریوار پر ہتیا کا آروپ لگایا گرفتار کیے گئے دو آروپیوں میں سے ایک موجودہ پاشت کا پتی اور دوسرا اس کا دیور ہے گروگرام کے فروز گاندھی علاقے میں دن دہارے ایک چوبیس سال کے یوک کی گھولیوں سے بھون کر ہتیا کر دی گئی بائیک سوار انکیات بدماشوں نے واردات کو انجام دیا موقع سے فرار ہو گئے درستہ چوبیس سال کا منیش بسائی کا رہنے والا تھا اور دوپہر گیارہ بجے فروز گاندھی کارانی میں اپنے دوست کے خر اس سے ملنے کیا تھا یہ وقت جیسے ہی گاڑی میں بیٹھ کر واپس جانے لگا اسی دوران انکیات بدماشوں نے اس پر تابر توف فائرنگ کر دی پورے ماملے کو لے کر پولس کی کرائم ٹیموں نے سی سی ٹی وی فوٹیج کو کب سے ملے کر جان شروع کر دی گئے پڑید آباد کے گاؤں بہسرہ والی کے ایک گیارہ سال کے بچے کی گلہ خوٹ کر بے رہمی سے ہتیا کر دی گئی جس سے پورے علاقے میں سنسنی ہے پڑید آباد میں بیٹی سولہ فروری کو کار میں جم ٹرینر اور سکول ٹیچر کے دورے ہتیا کانڈ کی گتھی کو پولس نے سلجاتے ہوئے مکھے آروپی سمیت کل چار آروپیوں کو گرفتار کیا ان میں سے مکھے آروپی کو ہتیار اپلبد کروانے والے اور بھگانے میں صحیح کرنے والے تین آروپیوں کو پولس پہلے ہی گرفتار کر چکی تھی جبکہ ہتیا کا مکھے آروپی پرکاش اور فرنس اب پولس کے ہتے چڑھ چکا ہے وہیں پولس آروپیوں کو کوٹ میں پیش کر ریمانٹ پڑ لے گی اور ہتیا میں استعمال ہتیار اور باقی چیزیں برامت کرے گی گوہانا کے گاؤں خانپور خورت کے کھیتوں میں کگیاد شو ملا جس سے پورے علاقے میں سنسنی پھیل گئی گرامیڑوں کی سوچنا پر موقع پر پہنچی پولس نے شب کو قبضے میں لے کر جانچ شروع کر دی ہے حالانکہ ابھی تک شب کی پہچان نہیں ہو پائی گوہانا میں ایک بار فردیز رفتار کا کہہ دیکھنے کو ملا گوہانا مہم روڑ پر بائی پاس کے پاس کسی اگیات واہن نے گوہانا کی طرف سے آ رہی ایک بائیک کو ٹکر مار دی ٹکر اتنی جبردستی کی بائیک چالک کی موقع پر ہی موت ہو گئے کٹنا کی سوچنا ملتے ہی گوہانا سے ٹیتھانا پولس نے موقع پر پہنچ کر مرتک کے بھائی کے بیان پر اگیات واہن چالک کے خلاف لاپروائی کا معاملہ درچ گیا بیوانی کے گاؤں گجرانی کے پاس تئیس سال کے سچن کو تیز رفتار سے آ رہی گاڑی نے ٹکر مار دی اس دوران سچن کی موقع پر موت ہو گئی فلحال پولس نے مرتک یوک کے پتا کی شکایت پر معاملہ درچ کر جانت شروع کر دی نانگر جوزری میں بھیشون سڑک حادثہ ہوا اس دوران ایک ٹرولے نے بائیک سوار کو زور دا ٹک کر ماری ساتھ سے میں تین لوگ گمبیر روپ سے خائل ہو گئے جس میں ایک شخص کی حالت گمبیر بتائی جا رہی کرنال کے نیشنل ہائیوے پر ایک کنٹینر بائیک پر پلٹ گیا اس دوران بائیک سوار دو بھائیوں کی موقع پر موت ہو گئے آپ کو بتا دیں کہ دونوں بھائی یوپی کے رہنے والے تھے اور کام کر کے اپنے خر آ رہے تھے سپیچ ہمارشل سے دلی کی اور آ رہے کنٹینر اچانک انینترت خور پلٹ گیا فلال پریوار میں ماتم کا محول ہے پولس نے دونوں شبوں کا پوسٹ ماتم کروا کر انہیں پریجنوں کو سونٹ دیا ہے فلال کے لئے بس اتنا ہی لیکن جانے سے پہلے آج کا سوال آپ کو بتا دیں سوال ٹیو سکرین پر آپ کی سوال یہ کیا پانچ راجو میں ہونے والے ویدان سبا چنابوں میں بی جے پی کو کسان آندولن کے چلتے نقصان کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہے تو ہاں کے لئے آپ کو یس ٹائپ کرنا ہے نہ کے لئے آپ کو نو ٹائپ کرنا ہے اور جلدی سامیں بھیج دینا ہے موسیقی موسیقی